موسیقی 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 بار چودہ اگست کو دگنی خوشی بنائیں گے اگلے مقابلوں میں بھی بھرپور تیاری کے ساتھ حصہ لیں گے گولڈ میڈل جیتنے پر میاں چننوں میں ارشد ندیم کے جھر جشن کا سما اہل خانہ کی جانب سے مٹھائی ادفتیم اہل خانہ اہل محلہ بھی خوشی سے نحال دھول کتاب پر بھنگرے ڈالے پاکستان سندہ بات کے نارے فخری پاکستان ارشد ندیم کی کامیابی پر صدر آریف الوی جیرمن سینٹ صادق سنجرانی اور آرمی چیف چرنل قمر جاوید باجبہ کی مبارک بعد نیا ریکارڈ قائم کرنے پر کپتان قومی کرکٹ ٹیم بابر آزم کا بھی قومی ایتلیٹو خراج تحسین کہا جسم ٹوٹا ہوا تھا مگر ارشد ندیم کی حمد حمالیہ سے بھی بلند تھی ارشد ندیم کو پاکستان کے لئے میڈل آنے پر مبارک بعد اسرائیل نے فلسطینیوں پر بربریت کی انتہا کر دی سہونی فوج نے وحشیانہ بمباری کر کے مزید چار فلسطینی بچے شہید کر دی جاوہ خفرات کی تعداد اکتالس ہو گئی پندرہ بچے چار خواتین شامل تین سو گیارہ فلسطینی زخمی یہکودی عبادکار مذہبی رسومات کے تحت ناشتے گاتے مسجد اقصہ میں داخل پاکستانی دفتر خارج کے مسلمہ سلامتی قومتر میں آج اچھلاس دولار گلی گلی ماتن قداش شہر شہر نوحہ کنا ملک بھر میں آٹھ محرم الحرام کی مجالس اور جلوز کراچی میں مرکزی جلوز نشتر پارک سے برامت ہو کر حسینی ایرانیہ پہنچ کر اختیام فضیر ہوا لاہور میں مرکزی جلوز بیت الرزا امام بارگاہ پہنچ کر ختم ہوا اسلام آباس اکر ملتان پشاور کے جلوز بھی اختیام فضیر ہر دور کا اپنا یزید ہوتا ہے آج کو یزید امریکی سازش سے حکومت میں لائیا گیا آج پاکستان یزیدیت کے نرخے میں ہیں چیرمن پی ٹی آئی امران خان کا ٹوی بابر ایوان سے ملاقات میں بولے حکومت کچھ بھی کر لے پوری انتخابات کو نہیں روک سکتی جنہیں غلط فہمی ہیں جلد دور ہو جائے گی دیرہ اگز کا جلسہ آخواہ سے انقلاب ہوگا 25 مئی کے حساب کا وقت آگیا پنجاب حکومت نے واقعی تحقیقات کے لیے جو آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا فوا چوہدری کہتے ہیں امید ہے رانہ سناؤلہ اور اتتارر تعاون کریں گے 25 مئی کو جس نے جو کیا اس کا خمیہ سے بھگتنا ہوگا شاہباز گل بولے رانہ سناؤلہ کو جو آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اگر پیش نہ ہوئے تو گرفتار کر لیا جائے گا نواز شریف کو اہلہ خانہ بنانے کے لیے قانون سازی ہوگی لندن میں نون لیگ کے اجلاس میں فیصلہ پارٹی قیادت نے نواز شریف کو فوری وطن باپس نہ آنے کا مشکرہ دیا نواز شریف نے ہدایت دی کہ عمران خان کو ٹیکنیکل نوک آؤٹ کرائے جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے